موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج تیرہ جولائی پیر کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کا مذبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کابز پاکستانی فورسز نے خوزدار کے علاقے گریشہ اور عوارن کے علاقے جاؤں میں آپریشن کرکی چی افراد کو لاپتہ کیا ہے خوزدار کے علاقے گریشہ سے کابز پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ شخص تشویش حالات میں بازیاب ہوا ہے جسے ہسپیٹل متقل کیا گیا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے حاصلات و واقعات میں متعدد افراد حلاق و زخمی ہوئے ہیں افغانستان میں ہونے والے سڑک کنار بم حملے میں چی افراد حلاق ہوئے ہیں بارت کے معروف فلمی اداکر امیتہ بچن اور اس کے اہل خانہ میں باز افراد کرونا وارث کا شکار ہوئے ہیں ایرانی حکام نے جنوری میں یوکرینی تیارے کو مار گرا جانے کی ریپورٹ جاری کی ہے جس میں اطراف کیا گیا ہے کہ تیارے کو گرا جانے میں انسانی خلطی شامل تھی فیس بوک میں امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے سیاسی اشتہار کی بندش پر گھور کرنا شروع کیا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں قابض پاکستانی فوج نے خوزدار کے علاقے گریشہ اور آوران میں جہاؤ کے مختلف علاقوں میں آپریشن کر کے چھے افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق گریشہ باہری میں قابض فورسز نے آپریشن کر کے سنجر ولد حسن نور بخش ولد سلیم اور خیر بخش ولد سلیم جبکہ جہاؤ کے مختلف علاقوں سے بلو ولد نور محمد محمد جمع ولد رسول بخش اور تاج محمد ولد عطا محمد کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا ہے جہاؤ کے پہاڑی سلسلے سورگر اور گریشہ میں گزشتہ کئی دنوں سے فوجی آپریشن جاری ہے جہاں سورگر کے پہاڑی سلسلے میں فوجی دستے اور ناج جہاؤ اور ارہ کے راستے سے داخل ہو چکے ہیں اور مقامی ڈیتس کارڈ بھی بڑی تعداد میں قابض فوج کے ہمراہ ہے علاقہ ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج اپنی راشن اور اسلحہ لے جانے کے لیے بڑی تعداد میں مقامی لوگوں کے اونٹ اور گدے اپنے قبضے میں لیے ہیں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دوران اپریشن پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والوں کی تعداد کئی گناہ زیادہ ہے جہاں جاری اپریشن اور مواصلاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے مکمل تفصیلات تک رسائی حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قیچ میں قابض پاکستانی فورسز کے کیمپ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کے روز صبح گیارہ بجے بلوچ سرمچاروں نے کیچ کے علاقے ہوشاپ میں بلور آرمی کیمپ پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا اور چوکی میں موجود ایک فوجی اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنا کر حلاق کیا گوہرام بلوچ کے مطابق اس حملے میں قابض فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا جس کی ذمہ داری ہماری تنظیم بیل ایف قبول کرتی ہے خوزدار کے علاقے گریشہ سے قابض پاکستانی فورسز اور علاقے ڈیتسکار کے ہاتھوں لا پتہ ہونے والا شخص وزیر ولد مراد بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے تیرہ جون سال دوہزار بیس کو وزیر ولد مراد کو گریشہ کی علاقے کوچہ سے جبری طور پر پاکستانی فوجی اور مقامی ڈیتسکار کے اہلکاروں نے اٹھا کر لا پتہ کیا تھا مقامی ذرائع کے مطابق دوران حراست لا پتہ شخص وزیر پر عزیت خانوں میں کافی تشدد کیا گیا ہے جس کی طبیعت خراب ہونے پر فوجیوں نے اپنے ڈاکٹر سے اس کا الٹرا ساؤنٹ کروایا ہے جس میں اس کے جسم میں ایک سوئی کو دیکھا گیا ہے بعد ازہ ان کو رہا کیا گیا ہے وزیر طبیعت خراب ہونے پر مزید علاج کے لیے خوزدار ہسپتال میں منتقل ہو گیا ہے جہاں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ شدید تشدد کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے وزیر کے ساتھ اور بہت سے افراد کو گریشہ سے پاکستانی فوج نے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا جو اب تک بازیاب نہیں ہوئے ہیں بلوچستان کے سابق وزیر علم محمد اسلم رئیسانی نے کہا ہے کہ پاکستان میں قومی وحددوں کو زیادہ اختیارات دینے چاہیے یہاں مختلف اقوام رہ رہے ہیں جن کی مختلف زبان مختلف تاریخ اور الگ کلچر ہیں یعنی یہ ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان خان کے آئینی ڈھانچے میں تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے اس سے قبل بھی ایوب خان کے بعد تہتر کا آئین آیا اور پھر اٹاروی ترمیم لائی گئی جس کی ہم مکمل حمایت تو کرتے ہیں تاہم میں اسے اندھوں میں کانہ راجہ تصور کرتا ہوں کیونکہ آج بھی اٹاروی ترمیم کے سمرات سے صوبے مکمل طور پر مستفید نہیں ہو رہے جبکہ بیشتر محکموں کو آج بھی وفاق سے ہی کنٹرول کیا جا رہا ہے محمد اسلم رئیسانی نے مزید کہا ہے کہ وزیرالہ بلوچستان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا فیصلہ اپوزیشن کی بڑی جماعتیں کر سکتی ہیں میں اکیلہ آزاد امیدوار ہوں اگر اپوزیشن کو اپنے وزیرالہ کے لیے میری ضرورت پڑی تو میں مکمل حمایت کروں گا اور اگر مجھ پر ذمہ داری آیت کی گئی تو قریب ہلکوں سے مشاورت کر کے فیصلہ کروں گا بلوچستان میں کرونا کے مریضوں میں نمائی کمی آنا شروع ہو گئی ہے تازہ اعداد شمار کے مطابق بلوچستان کے چھے ازلا میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران صرف انتیس مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جبکہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو ستانوے مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں محکمہ صحت بلوچستان کی جاری ریپورٹ کے مطابق بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مصدقہ تعداد گیارہ ہزار ایک سو ستاون ہو گئی ہے اور صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مصدقہ تعداد سات ہزار چار سو اکیس جبکہ تین ہزار چھے سو دس مریض زیر علاج اور چھاس سی کے کیے گئے کرونا ٹیسٹ کی لیبارٹری ریپورٹ آنا باقی ہے صوبہ محکمہ صحت کے مطابق صوبہ میں اب تک وائرس سے ایک سو چھبیس مریضوں کی اموات واقع ہوئی ہے کولوہ کے علاقے ڈنڈار سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے لاش کی شناخت ابراہیم ولد محمد سکنہ ببرشور وارڈ نمبر ایک پسنی کے نام سے ہوئی ہے ہب چوکی میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت عبد المجید ولد اسماعیل کے نام سے ہوئی ہے سبی کے قریب فال کے مقام پر ڈوبنے والے نوجوان تلہ بخاری کی لاش تین گھنٹے کے بعد نکال لی گئی ہے تلہ بخاری کوئٹا سے اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک منانے کے لیے گلو شہر ڈیم پر گیا تھا چاغے میں لاغاب کے پہاڑی علاقے سے ایک نوجوان کی لاش برامد ہوئی ہے لاش کی شناخت نور اللہ ولد بختیار کے نام سے ہوا ہے جو گزشتہ روز لا پتہ ہو گیا تھا پنچگور میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے یہ تیسارن بلوچ آکے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وار اللہ سندھ میں وائس پار میسنگ پرسن صاحب سندھ کی طرف سے دی گئی کال پر سندھ سے کوم پرست کارکنان کی جبری گمشدگیوں کے قلاب اتوار کو ایدراباد لارکانہ کراچی دادو کشمور کندکوٹ سمیت سندھ کے کئی شہروں میں اتجاجی مظاہرے کیے گئے اس موقع پر جبری گمشدگیوں کے قلاب ایدراباد پریس کلپ کے سامنے یوت ایکشن کمیٹی وائس پار میسنگ پرسن صاحب سندھ اور لاپتہ اپراد کے لوائکین کی جانب سے اتجاجی کیمپ لگائی گئی جس کی رینما یوت ایکشن کمیٹی کے رینماوں اور لاپتہ اپراد کے لوائکین نے کی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے رینماوں اور لاوائکین کا کہنا تھا کہ سندھ بر میں جبری گمشدگیوں کی آلیا لہر سندھ کے آلات کو کراب کرنے کی طرف لے جائے گی جہاں سینکڑوں کی تعداد میں سیاسی اور کامپرس کارکنان کو ریاستی پورسز نے اٹھا کر لاپتہ کر دیا ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ریاست تمام لاپتہ اپراد کو عدالتوں میں پیش کرے اور اگر جبری گمشدگیوں کا یہ سلسلہ روکا نہ گیا تو سندھ کی ساری سیاسی اور سماجی جماعتوں سے مل کر مشترکہ جدوجہد کا لائے عمل بنائیں گے جس کے بعد ایک ملسلسل جدوجہد کا آگاز کریں گے دوسری جانب لارکانہ پریس کلب کے سامنے وائس پر میسنگ پرسن سبسند اور لاپتہ حاکب چانڈیوں کی پیملی کی جانب سے اتجاجی کیمپ لگائی گئی ہے اور دادو کے علاقے پریدہ بات سے گزشتہ دن ریاض کاسکیلی اور دو عبتے قبل اس کے دوسرے بھائی امتیاز کاسکیلی کی جبری گمشدگی کے قلاب ان کے لوائکین اور وی ایم پی کارکنان کی جانب سے مہڑ بائی پاس پر درنا دیا گیا جبکہ بدین میں جبری لاپتہ کیے گئے جسکم آرے سر رینما محفوظ اسماعیل نوتکانی کے لوائکین و سیاسی سماجی کارکنان کی جانب سے اتجاج ہوا اس موقع پر وائس پر میسنگ پرسن سبسند کے رینما سورٹ لوار نے کہا ہے کہ اس ریاستی آپریشن جبر بربریت تشدد اور جبری گمشدگیوں کے قلاب پورے سندھ میں اتجاجوں کا دائرہ وسیع کیا جائے گا جب تک ظلم جاری رہے گا ہمارا اتجاج جاری رہے گا بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں انٹلیجنس بنیادوں پر ایک آپریشن کے دوران چار شدت پسندوں سمیت پاکستانی پورسس کے چار ایلکار علاق ہو گئے ہیں پاکستانی پورچ کے شبہ تعلقات عامہ کے مطابق شمالی وزیرستان میں میران شاہ بویا سے چار کلومیٹر جنوب مغرب میں پورسس نے شدت پسندوں کے قلاب آپریشن کیا جس میں دو ترپہ علاقتیں ہوئیں اپگانستان کے مشرقی صبح گزنی میں سڑک کے کنارے نصف بم پٹنے سے گاڑی میں سوار کواتین اور بچوں سمیت چھ اپراد علاق ہو گئے ہیں گزنی گورنر کے ترجمان کے مطابق زلہ جاگتو میں گاڑی مساپروں کو لے کر جا رہی تھی کہ روٹ پر نصف بارودی مواد سے ٹکرا گئی عملے میں آٹھ دیگر اپراد زکمی بھی ہوئے اپگان تالبان کے ترجمان زبیولہ مجاہد نے کہا ہے کہ دعا معاہدے کے بعد بینل اپگان مذاکرات کا آگاز ضروری ہے کیونکہ ہم جنگ کو کم کر کے قتم کرنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں تہاں ان کا کہنا تھا کہ جنگ قتم کر کے مذاکرات کرنے کا مطالبہ ایک گیر منطقی مطالبہ ہے کیونکہ ان کے پاس جنگ کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ایران نے جنوری میں یوکرین کا تیارہ مار گرائے جانے کی رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں اعتراب کیا گیا ہے کہ مساپر تیارہ مار گرائے جانے میں انسانی گلتی شامل تھی ایران کی طرف سے مار گرائے گئے مساپر تیارے کی تباہی سے ایک سو چھہتر اپراد علاق ہوئے تھے رپورٹ کے مطابق راڈار سسٹم میں ترتیب سیٹ کرنے میں انسانی گلتی ہوئی جس کے باعث سسٹم میں ایک سو ساتھ ڈگری کی گلتی پائی گئی بولی ووٹ کے مقبول ترین اداکار امیتہ بچن اور ان کے بیٹے ابیشک بچن میں نئے کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کوئیڈ نائنٹین کی تشکیص ہوئی ہے جس کے بعد اسپتال میں داکل ہو گئے ہیں واضح رہے ستتر سالہ اداکار نے ٹوئیٹر پر ایک پیغام میں اس بات کی تزدیک کرتے ہوئے بتایا تھا ان کے کاندان اور ذاتی عملے کے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان کی بہو ایشوریا رائے میں بھی کرونا وائرس کی تزدیک ہوئی ہے جنوبی اپریقہ میں جوانس برگ کے مذاپات میں واقع ایک چرچ میں مسلح گروپ نے عملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں پانچ اپراد علاق ہو گئے ہیں جبکہ چرچ میں موجود باقی اپراد کوئی ارگمال بنا لیا گیا ہے پولیس نے پوراں کاروائی کرتے ہوئے چرچ سے کواتین اور بچوں سمیت کئی ارگمال اپراد کو بازیاب کروایا اور چالیس عملہ آوروں کو گرپتار کر کے اسلاح بھی برامت کر لیا ہے پولیس کے مطابق عملے کی وجہ چرچ کی قیادت سے جڑا تنازہ ہے امریکہ کے مائکمہ کارجہ نے چین میں موجود امریکی شہریوں کو انتباہ کیا ہے کہ وہ چین میں سخت قوانین کے اطلاق بشمول عراست اور ملک سے باہر جانے پر پابندی کے کترے کے پیش نظر زیادہ احتیاط سے کام لیں امریکی مائکمہ کارجہ کے مطابق امریکی شہریوں کو امریکی کانسلر سرویسز تک رسائی دیے بغیر یا انہیں اپنے مبینہ جرم کے بارے میں آگاہ کیے بغیر عراست میں لیا جا سکتا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے شام میں انسانی بنیادوں پر امداد سے متعلق ایک قرارداد آکرکار منظور کر لی ہے اس قرارداد کا مسودہ جرمنی اور بیلجیم نے پیش کیا تھا اس پیش ربط کے بعد سلامتی کانسل کے ارکان میں ایک ہفتے سے جاری ڈیڈ لاک قتم ہو گیا ہے گرجہ گروں کی عالمی کانسل نے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آیا سوپیا میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کے اپنے پیسلے کو واپس لے دا ورلڈ کانسل اپ چرچز تین سو پچاس گرجہ گروں کی نمائندگی کرتی ہے جس نے ترک صدر کو لکھے گئے مراسلے میں کہا ہے کہ میوزیم کو مسجد میں بدلنے سے تپریق کی پیزہ قائم ہوگی مایکرو ساپٹ کے بانی بل گیٹس نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی ممکنہ ویکسین ضرورت مندوں کے بجائے زیادہ بولی لگا کر کریدنے والوں کو دی گئی تو پھر تویل المدتی اور علاقت کیز وبا کا سامنا ہوگا کرونا وائرس سے متعلق ایک کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے بل گیٹس کا مزید کہنا تاکہ کرونا ویکسین کی تیاری میں پیش ربط ہوئی ہے اور امید ہے کہ دنیا جلد کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گی پیس بک نے امریکی صدارتی انتقاب سے پہلے سیاسی اشتہارات کی بندش پر گوھر کرنا شروع کر دیا ہے یاد رہے جو بائیڈن نے پیس بک اشتہارات سے متعلق کہا تاکہ پیس بک سیاسی اشتہارات چلانے سے پہلے ان کی سچائی جانچ لیا کرے تہم اس پابندی پر گوھر سے متعلق پیس بک کے ترجمان نے تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اسی طرح امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے بھی اس پر تفسرہ کرنے سے گریز کیا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے ویزٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ موسیقی موسیقی